موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کیسے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی یہ بات ہماری آج کی ویڈیو کی سمجھ آگئے تو سمجھ لیں اس کی آخرت سمر جائے گی ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کے لئے جتنا بھی ہو سکے اچھے سے اچھا میسج جس سے نہ صرف ہمیں سبق حاصل ہو سکے بلکہ ہماری آنے والی زندگی بھی روشن ہو جائے ہماری آنکھیں کھول جائے پیارے دوستو بہت ہی محنت اور بہت ہی لگن سے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں کوشش کیا کریں کہ کسی کی محنت کو ایسے ضائع نہ ہونے دیا کریں جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ حوضہ بھی ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ نئے ہیں اور ابھی آئے ہیں تو اس چینل کو سید احسن آز کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف چند ہفتے پہلے ایک کوئیتی کاتبہ کا انتقال ہوا اور اپنی موت سے پہلے اس نے یہ نصیحت لکھی کہتی ہیں میں اپنی موت پر افسوس نہیں کروں گی اور میں اپنے جسم کی کوئی پروہہ نہیں کروں گی پس مسلمان اپنے جو فرائز انجام دیں گے وہ یہ ہیں مجھے اپنے کپروں سے جدا کر دیں گے مجھے نہلائیں گے مجھے کفن پہنائیں گے مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے مجھے اپنے نئے گھر یعنی قبر تک پہنچائیں گے اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لئے اپنے مصرفیات اور مشکولیات سے وقت فارق کر کے آئیں گے اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے میری چابیاں میری کتابیں میرے سوٹ کیس یا بیگس میرے جوتے میرے کپرے اور اس طرح اور اگر میرے گھر والے اگر متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی اور نہ ہی دنیا کی حرکت رکے گی اور تجارت و کاروبار چلتے نہیں گے اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا جسے غیر لے لیں گے اور میرا مال وارثوں کے حوالے ہو جائے گا جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا کم ہو یا زیادہ خجور کی گھٹھلے کے چھلکے یا شگاف کے برابر بھی ہو اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا اس لئے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہیں اور مجھے میرے نام سے نہیں پکانیں گے اور جب نوازی جنازہ پرانہ ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ میرا نام نہیں لیں گے اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے تو کہیں گے میت کو قریب کرو میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ زندگی جس کی طرف ہم لپکتے ہیں پس اے زندہ انسان خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز ہی تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مزاک میں مشکول ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ گہرہ غم گھر میں ہوگا وہ تیرے اہل و آیال کا ہوگا جو کہ ہفتہ دو ہفتے یا دو مہینے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال تک ہوگا اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا اور وہ ہے آخرت کا تجھ سے چھن گیا تیرا جمال اور خوبصورتی مال و دولت صحت اولاد جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات حتیٰ کہ ہم سفر اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے آمال کے اور اب دراصل حقیقی زندگی کا آغاز ہوا اب دوستو سوال یہاں یہ ہے کہ تُو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تُو احتمام کرے فرائز کا نوافل کا پوشیدہ صدقے کا نیک کاموں کا رات کی نوازوں کا شاید کہ تُو نجات پا سکے پیارے دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانے میں کردار ادا کیا تو شاید ان کو یاد یہانی کرانے میں مدد ملے اور یہ کام آپ اس وقت کر رہے ہیں جبکہ آپ ابھی زندہ ہیں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیرے اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے اور تُو تیری اس یاد یہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے عامال کے ترازوں میں دیکھے گا اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں بے شک یاد یہانی مومنوں کو نفع دے گی میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا آئے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں انسان یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا نماز پروں گا روزہ رکھوں گا علماء نے کہا ہے کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اس لیے صدقہ کسر سے دیا کرو بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور اب اسی وقت اسی لمحے جو صدقہ کر سکتے ہیں وہ بھی دس سیکنڈ کے اندر اس میسج کو نصیحت کی نیت سے پھیلائیں کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے پیارے دوستو اگر آپ کسی غریب مستحق اور ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زکاة صدقات خمس اور اتیات آس ٹرسٹ میں جمع کریں مزید معلومات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے موسیقی